موسیقی 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 دے ہن اتھے او کتھا کر دے ہن کتھم جیڑی کر دے ہن او دسم گرنٹ تو لے کے سمجھا آکے اتھے بیٹھی سنگت نو دسم گرنٹ دے وچ لکھی ہیں گلنہ بارے دازدہن دسم گرنٹ نو لے کے کانٹروورسی لمبے سمجھے تو قوم دے وچ چل رہی ہے اکال تک صاحب والوں بھی فرمان جاری ہویا کسے قوم جڑی ہے گیا اس متعلق اگل نہ کرے تا ودیہ رہندہ اور کوئی متبید پیدا نہیں ہونگے پر اجتراز دی ہے قوم دے وچ جکر دسم گرنٹ نو لے کے کتھا کتی جاندی ہے تا ویرود بھی ہوندہ ہوندہ ہے جیڑے ویرود کر دے ہن یا پھر جیڑے اسی کہیے گی دسم گرنٹ نو نہیں مان دے یا پھر او یہاں کہندے ہن کہ گروہ صاحب نے ایک ہی گل کہی سگی سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیو گرنٹ سو اسی صرف گروہ گرنٹ صاحب جنو مان دے ہیں او دا ستکار کر دے ہیں we don't believe in دسم گرنٹ ایتھے آئیڈیلوجی دا اپنی اپنی بھی چار دارہ دا فرق ہے کوئی کہندہ کی جی ایدھے ویچ اشلیل گرنٹ نو نہیں مان دے جو گرنٹ صاحب جنو مان دے جو گرنٹ صاحب جنو مان دے ہیں اسی او دے آگے ہی نتمس تک ہونے ہیں تیو تھے دجھے پاس اے بھی کیا جاندہ ہے کہ اے گروہ گوبین سنگھ جیدی رچناوان سکھی گیاں انہوں نے پریکٹیکل کرنا اس دے ویچ لکھیاں ہن کہا جاندہ کیا بجتر ناٹک ہے گا انہوں بھی اسی مندے ہیں کئی ساریاں میں کہاں گا کی انہوں لے کے مشکلہ کئی ساری کنفیوزن کئی سارے مدبید آل ریڈی قوم دے ویچ چل رہے ہیں اور میں آج اے بھی گل ضرور کہنا چاوانگا جو طاقتاں چاوندیاں سی گیاں کی انہوں جا کے رکھ دو اس قوم نو وہ طاقتاں کامیاب ہو رہی ہیں آج میں ہر کسی دیا گے بینٹی کرانگا ہر کسی دیا گے اے ریکویسٹ کرانگا کینو اس مدے نو پرسنل طورتے نہ لیتا جائے جکر توسی مندے ہو یا پھر نہیں مندے آج ساڑا مقصد قوم ام نو کٹھا کراندہ ہے گا آج ساڑھا مقصد ایک منچ دیوتے ویچار کراندہ ہے گا میرے نال ایک شکشت موجود ہونگے جو کی کئی سارے ایویڈنس وہ آلڑی کٹھے کر چکے ہن اور کئی ساریاں کتاباں بھی او لکھ چکے ہن میں درشکہ دیں جان کریں لیے دس دما دسم گرنت دیوچ بقائدہ 1428 پیجز ہن 17293 verses in 18 sections دیوچ بقائدہ لکھی گئی ہے اینے دیوچ موسٹلی پویمز ہن جو کی براج لینگویچ جنہوں ڈوڑ ویسٹرن ہنڈی کیا جاندہ ہے with some parts in عوضی پنجابی and persian language دیوچ بقائدہ لکھی گئی ہے اور جیڑا جفر نامہ بقائدہ گروہ صاحب نے اور جی بنو لکھی ہی سی گا وہ جفر نامہ بھی دسم گرنت دیوچ موجود ہے گا ہے سو اے بیسیکلی میتھولوجیکل ٹیلز نے فرم ہندو ٹیکسٹ کیا جاندہ ہے اور انہوں لے کے کئی سارا ویروت بھی جیڑا ہے گا ہے اور چل بھی رہا ہے پر جیڑی کٹنا واپری جیڑا ویروت بنگلہ صاحب اکھے کیتا گیا وہ کننا واجب ہے یا پھر واقعی اس گل نو مننا پہے گا سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانے ہو گرنت دسم گرنت نو جیڑے مندے ہن جیڑے نہیں مندے انہ دے وچ مت بید کیوں اج اس دیو تے اسی گل کرانگے مینا الموجود نے ڈاکٹر انہو راگ سنگھ سکھ فلوسپر نے سکھ بدھی جیوی نے انہ دا میں اس مجدوتے سواغت کردا فتح ریسانج پاؤں سندہ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ڈاکٹر صاحب میرا سب تو پہلا سوال لیمن لیگونج دویج ہوئے گا دسم گرنت ہے کی گروہ 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 سنگھ دے چار گرنت نے انہ دے رائٹنگز دے چیزاکے ایک سنکلہ نا ہے چیزاکے ایک سنکلہ نا ہے اس نو ہے بابا پنو جی جو کہ گروہ بنگدے جی دے بنچرسن اے بندہ بہادر دے ساتھی سن اونا نے جدو یہ تیار کیتا ہے تو انہ نے انہ دا جڑا ٹائٹل دیتا سی دوسویں پاسشا کہ گروہ انہ آپ کا کچھ جیتا پڑے آئی نہیں وہ ہی بندے نے انہیس سو اٹھارہ سو چھراسی تو شروع ہنتا ہے کاراہ نا ہے کارا اور اٹھارہ سو چھراسی تو بندے بدل گئے سوال دی بدلے کتابہ لکھیاں گئی پڑے آ کچھ نہیں دوسری سوال ہوندہ کہ جدو سوال کر چھوہز مارنے جدو انہوں کوئی سوال کرو تو پھر اگر جواب نہیں ہوندہ کیونکہ مجھے ٹریننگ نہیں ہے یہ ٹریننگ ہوئے سوال نہیں کرنگے یہ ٹریننگ ہوئے تو سوال دا جواب دینگے تو ہون ایسے ڈکر صاحب وہ کہندے کہ ایسی ٹریننگ لینے چوندہ دے وچہ شلیل گلہ لکھیاں ہوئے ہیں ہن اور اسی ٹریننگ کیوں لہیے اے تو گروہ گران صاحب چوہی ہے گیاں پھر او دی ٹریننگ کی لہیے انہوں نے شلیل کی لکھیاں ویسے اے بھی دا سدرنا چاہیے دا سی میں آنو اس سے بھی آ رہے ہیں اس سے بات کر آنگے پہلا جیڑی ایک انسیڈنٹ ہویا بنگلہ صاحب گردوارے چی اکیسی مزارہ گروہ گران صاحب چوہ شاہش رکھنلا سکھ گردوارے دے بہار بزارہ کرنے اور آج تاکہ نا دیا سوڑتاں چیک کر لے ہو گروہ گران صاحب دی کتھا چاہیے نوکا دی بیٹھے دیکھے ہوگے چاہیے گروہ گران صاحب دی کتھا سننے ہی نی دسانگران دی باتا ہوننی دے نی تے آپ پڑے آرگے آن پڑ اگو جڑے کرنے ہیں تے سکھ جڑے نے اون دے اون رہن تے انہوں نے اپنے ترم توڑتا جائے یہ نا دا بیسک مددہ بیسک مددہ ہے ہون رہی گال ارتحاس ان ارتحاس جڑا ہون دا کس بیشتے لکھا جاندہ ہے سروتان تے سروتان تے بیشتے لکھا جاندہ ہے تیاس ان دس اک بران دے ہوتے گریہ دی پر مانک دے ہوتے بارہ سروتنے بارہ کے تیرہ تب تو پہلا کبھی سینہ پت جڑا کے گرگو بین سنگھ دا کوٹ پویٹ ہے گر سو با لکھتا ہے ستارہ سو گیارہ دے ہوتے پوست دے ساریاں جڑیاں پری خالصہ پریڈ بیٹلز نے وہ بچکر ناٹک چوان جڑیاں پوست خالصہ پریڈ ہیں وہ دے ہوتے پھر پڑے پلکھے بھی کھا گیا پڑے پلکھے بھی کھا گیا دوسرا کوئر سنگھ گربلاس پاہ شہی دسویں ستارہ سو گوین جا دا یہ پھر جڑا گرو گوین سنگھ دیاں پری خالصہ بیٹلز نے وہ ساریاں دے ہوتے کوٹ کر دا اور سارے گربلاس دے وچھ دیکھو گئے پہ شہی دسویں پہ شہی دسویں پہ شہی دسویں کوٹ کر کے لگ دے پھر سکھا سنگھ گربلاس پہ شہی دسویں سارہ سو ستا نویں جید اریجنال میرے کار بی پی آئے اونا نویں اسے ترہیں اسے جو کوٹ کیتا ہے بچکر ناٹک چوان پھر پاہیے منی سنگھ دی پھگت مال جنو گیاں پھگتر تنالوی کہن دی ہیں سارہ سو گیارہ بارہ دی اوہ دیچ پوری ویتھیا دیتی ہے کہ گرو ساہب دیویچ پھگت بھائی یود مہی سنسار مہی بانی ہیں آپ پہ اس تو بھی نبکروں کے گالا کہ جس چیتوں چاہی دنبکر ہونا نا پھر سروکتا دنبکر ہو جو پھر اگلی آجے دی گرو کی ساکھیاں سروک سنگھ کوشی سارہ سو تھانویں ایک ایک بانی دا پریوجل ایڑے سانچ لکھی گئی اوہ دیٹا لکھن دی اور سماکتی دیٹ کی ہے اوہ دے رہے ہیں اپنے منظور نہیں پھر سنگھ سنگھ بھر بسا والی نامہ آج دسان پاس شہئے ہیں کا تارہ سو نتر ستر پھر دستو بھر سروکتا پھلا مہمہ پرکاش تارہ سو ستار پھر کبھی سنتوک سنگھ سورج پرکاش تارہ سو ترتالی سیوہ سنگھ پرچیاں سیوہ داس ایس نوہ تا گرو تیش سنگھ نے ٹرانسلیٹ بھی کیتا انگریزی تو پوٹنوڑ تھا کتہ نہیں دیتا میتا نہیں بندہ ہے گلت لکھریا سوا سنگھ نالے کونڈا بڑا تھا انٹی کہتے کہ تیپریری ہے پھر اس تو بات رتن سکھ پنگو پرچین پانت پرکاش ایس دا پھر گرو تیش سنگھ نے انگریزی ترجمہ کیتا پھر کتے فوٹنوڑ نہیں دیا رہا کہ میں رتن سکھ پنگو نالے کنڈا بہت بڑا سٹورین ہویا جی اس سٹورین نے لکھیا جو دی اپنے گالے نہیں بننی تھی پھر ٹرانسلیشن کھا دے لگی تھی کمائی لگی تھی کھا دے لگی تھی پھر آجان دے ہیں جی سند بابا شانس بھاگت پریم پرکاش جنہ نے ستر سال دربار صاحب کیتن کیتا ہے یہ منسکرپ فارم کیا یہ نا دی بھی اپنے نہیں بننی جنہ نے اسے کیتن کیتن ہے پھر آجان دے ہیں جی پریم سمارک گرند پریم سمارک گرند ستارہ سو ایک دا ہر ایک چیز جاہر ہے گیانی گیان سنگھ پندھ پرکاش اٹھارہ سو اسی حجوری رہت نامہ پائی دیشرا سنگھ جی تیوہ سنگھ شہید بلاس پائی بنی سنگھ انہوں پندرہ میں دیتے نے سورس ایک تب پندرہ سورس ہوگے تب پندرہ بھی ہاتھ لکت بیڑا بلکل ڈاکٹر صاحب میں آگے بھی ہو روشی سوال لامانگا پر بہت دکھ ہوندہ ہے بہت اس گلنوں وے کے میں پرسنل طور تے کہوانگا کہ جد اسی آپس دے بچ ساڑی وچاردارہ جڑی ہے گی ہے وہ وقت ہو جاندی ہے اور پھر اسی کہنے کی سنو ایک نشان ساتھ اتھلے آنا چاہید ہے پر آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کی جے جہر ہے جڑی ہیں طاقتہ آلڑی ہیں چاوندی ہیں کہ اسی وقت رہی ہے اوہ دا مطلب کامیاب ہو رہی ہیں تو لگاتار اج جس پنجابی اس منچنو اسیسی کر کے سجایا اسی کر کے رکھیا ہے ہوا کتر ملو میرے پاہی دویدہ دور کرو لیولائی ہر نامے کے ہوا ہے جوڑی گرمکھ بیٹھو صفحہ بچھائی اس گلنوں ازر سی اگے لے کے جائیے کیمے لے کے جا سکتے ہیں اجڑی ارداس بھی بقاعدہ بنگلہ صاحب دے بار جو کی دسم گرنٹ نو نہیں مندے انہاں والنوں کیتی گئی جو میں ایسی کہنے ہیں پرتم اگر آتی سے مر کے گنانک لہیتے آئے انہاں کیا ہو پرتم واہ گروہ سے مر کے so this is something کی میسیج دے رہے ہیں پہلا ہی تاکتاں ساڑے پھچھے پہیاں ہوئی ہیں ساڑے اتحاس نو بھی ٹاؤنڈ دے لی ڈاکٹر صاحب میں آواں گا فلال ایک بریک لی میں نے اتھے رکنا پہ رہا ہے اور بریک تو بعد لگتار ساڑے مدہ جاری رہے گا بریک تو بعد سباگت ہے گل آج ہو رہی ہے جی دسم گرنٹ جیتے وچار کیتی جا رہی ہے اور دو پاکھنے دے وچار درشکان ادازی ہے کہ ایک جڑے نے کی مندے ہن ایک جڑے ہن نئی مندے سو ویروت کیوں ہوندہ ہے جد گل گروہ گرنٹ صاحب جیتے ہوندی ہے اور اس گروہ گرنٹ صاحب جیتے وچار درشکان گروہ صاحب کتھوں پروف لیندے سیگے یا پھر کتھوں ایویڈنس لیندے سیگے یا پھر کتھوں جڑی گلہ آل ریڈیاں انہاں تو پہلا ہو چکیاں سیگیاں انہاں دا کی انٹینشن سیگی دسندھی گروہ گرنٹ صاحب دیوچ جی دیوچ کرشنا جی دیشتر مہابارت ساری گلہ لکھیاں گئی ہیں پر end of the day مقصد کی سیگاں کیونکہ جد ایویڈنس دی گل ہوندی ہے اس ٹائم تاں گیتا سیگی اس ٹائم ہور وک وک بکس سیگیاں ہولی بکس سیگیاں تاں اتھوں ایویڈنس کٹھا کر کے منیا جاندہ کہ وہ وک وک پاشامہ دیوچ سیگیاں پرشین ہندی لینگویج دیوچ انہاں گروہ مکھی دیوچ ٹرانسلیٹ کیتا گیا اور ادھارن دیتے گئے انہاں دا کی مقصد سیگیاں ادھارن دیندہ یا پھر دسم گرنٹ دیوچ جی دییاں سارے یود بارے جانکاری دیتی گئی جب فرنامہ بیو دیوچ مجود ہے یہ تے حاص گروہ گوبین سنگ جی دی لائف ٹائم دیوچ جو رہا مقصد ساڑا ایک ہونا چاہید ہے کہ انہاں گرنٹ دیوچ سانو کی سمجھنا ہے گئے اور سانو کی اگے لائکے جانے اور کیونے سانو اپنی سوچ بنانی ہے کی سکھنا ہے گئے سکھنے ایسی جاندہ دی کوشش کر رہے ہیں میں بھی اج درشک سمجھ سمجھ لو پترکار نہ سمجھو سکھ سمجھ لو کیونکہ آج میں ایک گلنہ کر رہے ہیں اور تسی اس گلنوں بھی جرور منو میں بینتی بار بار کر رہے ہیں کہ جیڑے نہیں بھی من دے اوہ اس گلنوں نالین کی تسی اپنینٹ کیوں نہیں بٹھایا کیونکہ ایسی سمجھ دے ہوتے لڑائی نہیں چاہوں دے مطبیت نہیں چاہوں دے ایسی سلجانا چاہوں دے ہیں اور چاہوں دے ہیں کہ اے مسئلہ جرور سلجے پر ایم مدہ کیوں بڑھایا جاندہ ہے انہوں لے کے سوال کیتے جا رہے ہیں ڈاکٹر انو راک سنگھ سادنال مجودھان انہ تو اس بارے جانندے کوشش کر دیں ڈاکٹر صاحب بیکٹو یو ڈاکٹر صاحب مدہ کیوں بڑھایا گلت گروہ نو سمجھے لے گروہ نو دے نیڑے جانا پہندہ گروہ نو اگر سمجھے لے اگر گروہ نو دے جو نو سمجھے لے جنم ساکھی سنایت پڑھنا پہے گا انہوں نے بانی پڑھنے پہے گی پہر انہوں نے لائیف لکھی جاندی ہے پسٹیبنہ نہیں لکھی جائے گی اگر گروہ نو سمجھے لے گروہ گران صاحب چھوئے سایی گروہ گران صاحب چھوئے سایی گروہ گران صاحب چھے جڑے اپنا سوچھا جی سوچھا جی گنوانتی آنگنوانتی اور جیڑی توہاگڑ توہاگڑ دیا گلہ نے گروہ گران صاحب چھے کے نہیں جد ہے گیاں اوہ دی پھر انہوں نے کتھرہ کی تو پرانا چھو کرو گے کہ تریہ چتر پکھان چھو کرو گے مودہ جڑ ہے نا یہ شروع کتھویا سی گروہ گران صاحب بھائی مودہ جی ہویا سی پچھو شروع ہویا سی راگ مالا گروہ گران صاحب تھی یہ چھو بانی نہیں اوہ تو آندے آندے پھر آگے پاٹ بانی پھر پگت بانی اس سے طرح دسام گرانتے بچھو پچھو شروع ہوئے چوپائی صاحب تو تریہ چتر پکھان تو جاپ صاحب تھی آگے پر فیسر درشن سنگھ پڑے فکر نال کہندے ہوں دے سی کہ میری گرانڈ ڈاوٹر دا نا جاپ صاحب چھو لیا کی انہوں نے بدل دیتا کیونکہ جاپ صاحب ناپنا مننا چھاڑتا کیونکہ نے چھاڑتا انیس سو ایسی دیگا لیا شد یہ فلم نمو بنی ہیں جدے وچ پریتی سپرو دینار ہیمپون صاحب دی یاترہ کروارے ہیں چھو پڑ دے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کڑے پران دی انہوں نے کتھا ہوتے پہلا سنائی جیڑی کے میں حالے تک پڑی ہی نہیں انہوں نے کسے پران کو کتھا سنائی دے ہی درگا دی پر میں نہیں ہوتے پڑی نا دے ہی پاک تا پران چاہ نا ہیوں مارکڑے پران چاہ چلو یہ اتھے جا رہے ہیں ہیمپون صاحب پھر لوگانو لے کے جا رہے ہیں پھر چوپئی صاحب پڑ رہے ہیں آج کی ہو گیا آج کی ہو گیا جو دو بندہ بدل دا انہوں دستانہ پہن دا یہ بھی میں ہیں پہلا میرے بچارے سی انہوں نے اے بدل گئے نے تھے کیوں بدلے نے یہ نہیں دی کتابہ دیکھ لو خوزیارو دیپا صاحب درسگرم دیا بانیاں چون بانی کوٹ کیتی ہے یہ مخبار بھی قرطے سنگ لکھ رہے ہیں جی اپنے یہ نہیں ہے کہ پانچ سال یا دا سال چا اپنی پینئے نہر بدل لیے یہ میرے کا وشوارہ ہی نہیں پہنسہ ہی نہیں پہر تو انہوں سکھ جڑا ہے سکھ جڑا ہے سکھ جڑا سکھ جہاں سکھ جہاں سکھنا چھاڑھ تو انہوں نے سکھنا چھاڑا ہے جیس کے سکھ جیس کے سکھ صاحب مگرلہ بنیدہ سکھنے تو انہوں گروبنے سمجھنا پہنے بھروس شریف وقتی جیدی کر رہے ہیں ارداز پھٹھی کر رہے ہیں گروہ گرانت صاحب جیتے آئیے گروہ گرانت صاحب پہلا تے آ لیا دسوہ پاشا دی جوہد جڑی ہے وہ وکری وکری کارتی ہے انہوں نے کیا گروہ گوبین سنجھ نہیں تکی آسے گا کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیو گرانت جکر اگر واقعی انہوں نے اپنی بانی درج کراؤنی سیگی یا دسم گرانت انہوں نے لکھیا ہے گا تو انہوں نے اپنی بانی درج کیوں کی تھی پھر ایسے تو یہ انہوں نے پڑھتا ہے اگرانتا دا نمونہ ملد ہے نا گروہ گوبین سے رکھو دو کیا گروہ مانیو گرانت ایتا دورہ گیان سنگھ دا گروہ گوبین سنگھ دا ہے ہی نہیں جی پاہی ناندلال دا تن خان نامہ پڑھو ایس دا ایک میں ٹھوڑا ٹائم لانگا ایس دا ایک پورا راkte لیا ہے گروہ ناند دیو جیают کہ وہ نانے اپنی بانی کتر کروائی گروہ انگر دیو جی جزدو を lieutenant transfer پرeren ہے وہ اپنے بانی دیں پوتھی انہوں سے دیں دیں ڈ flakes جلی بان گیا gatawrorGE کی بانی پوتھی 30% گروہ امار داس جنہوں گروہ رام داس جنہوں گروہ ارجان دیو جنہوں گروہ ہارگوین ساہب تک جدو گروہ تیگ بھان ساہب دیواری آئی تیر مال نوے ویم ہو گیا کہ ایک بیڑ تا میرے کوڑا ہے اینا نو گروہ کون مان لے گا او بیڑ کو گلیا آئی سی مہاراج دے سیوک پر مہاراج دے سیوک پر مہاراج نے کہا یہ واپس کار دے جیڑا گروہ اپنے پرگٹ ہوندہ ہے پھر گروہ نان دے جی نو پائی جنم مانی سے دے جنم ساکھی جو نان پچھا گیا بھئی مہاراج تو ہڈے نال صدیوی ساتھ کے بھی رہے گا پائی مانی سے نے کہا جے میرے سری نال چڑھو گے بچھڑ جاؤ گے اگر میرے شبد نال چڑھو گے ہمیشہ میرے ساتھ نال ہو گے اہی گل گروہ ہارگوین صاحب نے کہی اہی گل گروہ گوین صاحب نے تنخواہ نام پائی ناندلال چڑھ رہے نے میرے تین سروبہ نے جس تین سروبہ نے گروہ ساہب دی جڑا بھانی ہیاں اوہ سنو تسی جوڈ کیوں نہیں ماننے چاہتے ہیں یہی نا ہماندے نہیں بھانی نوں اوہن آگی گال دس مگرانتے ویچ گروہ ساہب نے جدی دس مگرانتے بھانی ہے گروہ گران صاحب چونے نہیں ملائی یہ ساتھ دنہ ہو گیا کہ انہان پتا ہے گروہ گران صاحب نہیں پڑے مجھے دو تین رچنا مجھے شاہدہ نے گیاراں باقی پارچنہ تاہر دے ویچھنے اور وی راگہ چوٹھارا تے گروہ گرنسا بڑھے نے دو جڑے نے پرجتے اڈانا وہ باہر دے نے اور جیڑی چیز پھٹی نیوں دی راگہ دے ویچھنے گروہ صاحب کیلی میرے لئے گروہ گرنس صاحب میرا ہر مندر ہے دسم گرنس میرا اکالتا کرتا اکالتا کرتا کیوں نا اکھا نے ساری دنیا جو برا منعیا سی وہ ایک بہت مدہ بشا ہے الگ ایک اپنے پروگرام ہو سکتا ہے اور کالتا کرتا 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 ہونو جیڑی ٹا ہونو تالا رہے نہیں دوکس صاحب جیڑیاں گلنا ہون حال فلال دے وچھ ہو رہی ہیں ہن پردان منتری مودی ڈنکے دی چوٹ دے ہوتے بیان دیندے ہن کی گووری گوبین سنگھ جنی تو گوبین در رمائن کی رچنا کی تھی ایک بیان ہے ہوندہ ہے اس تو بعد بیان ہے ہوندہ کی اسی لف بھارت دا ذکر ہے گا رمائنہ دا ذکر ہے گا سو اے بیسکلی ہندو ٹیکسٹی ہے گا یہ دے وچھے کوئی دو راما نہیں کی یو نو وی آر فروم ہندوزم سو اس گل نو اپا کمیں سپشٹی کرن کرانگے مود پردان منتری مودی صاحب نے جد گرو گرانت صاحب نہیں دیکھا دس صاحب گرانت نہیں دیکھا جڑ ساڑے اناڑی لیڈروں نے ملدے نے انہاں نے نہیں دیکھیا وہ جو فیڈ کرنگے اس طرح دی انہیں گال کارتی وہ ایک جملہ ہی کہلو وہ بھی ایک سیاسی جملہ سی ہونڈ رہی گال گرو گرانت صاحب سوڑے ساڑے رمائن ماں پارت پوران گرو گرانت صاحب چھے نہیں ہیں گرو گرانت صاحب چھے ساتھ سو شبود نے جی ایک رہ گاوڑی گوارن چھے گرو رہی جیجیش پدی ہے پرم می گھر اب کیا ناجانیاں بھی چندی چھے جنے تردے جی جڑے نائک اس میں ہوں تکموں میں سوڑے بن ساڑی جڑے گرو گرانت صاحب دوں مندے ہیں انہوں نے پڑھ کے چھڑ دے دے مندے کے نہیں مندے مندے نے کھور بڑی گالتا تھا میری سسٹر دی میں پیجریے سے اسیوں تک رائی ہے کنانیو اسٹی کو میتھولوجی کالا اور سٹوریکل ریفرنسز ان گرو گرنسا جی جیڑا ہے بڑیاں نے گرو گرنسا ب نہیں پڑھے اور پہلا پہلا جے دو صداعت نے ایک امکار جنہوں نے سمجھے لگی دو صداعت ایک امکار انہوں نے آم ساڑے چالی پنتالی ٹیک کا کہنا تھا میں نا دیتا وہ بڑا صدہ پدریہ پرماتمہ ایک ہے جات کے امکار دی جنہی پرباشت کیتی سی نا ویدان چھتے اپنی شدان چھتے وہ اسنوں پرماتمہ لی ورتے آگیا سی امکار ام امکار ادھے لی ورتے آسی پرماتمہ لی سر پچ پرماتمہ لی پر جو دو ہوئے پھر گرو گراند صاحب میں کہنا جو دو نارد نے سارے ہندو مات دیویچ بھوتھ پوڑا شلاتی یہاں سے کرو گرو نارک دیو جی بیاغڑے کی وارچ کردے اوہو سارے جلی سی اوم نماشا سارے دیوی دیو تیونہ نال اوم لگیا انہوں رب بناتا تو رب پوڑک لوگ جلے مورتی پوڑک رب پوڑک بن گرو نارک دیو جی نے اس نون نوے سارے توں پر باشے تیتا ایک لگا کے نال ایک ون اے اور اے صرف گرو گراند صاحب سے شروع چاہے ون ان سے چاہے ایک صرف شکتی مان نراکار پر ماتما اونکار دی پر باشا بدل کے اینو ایکنکار بھی کیا گیا پائے گرداس بھی گرو گراند صاحب اوہو ساروان سکتی جیڑی اپنا سکارو سب جو بھی دمان ہے دیوی دیو تیونہ بلکل اوہو سارے سوال نے کئی سارے سوال نے میں تھے تو انہوں روکنا چاہوں گا کیونکہ سماس آنوں کمرشل بریک لے ہی بھی روک رہا ہے جت میں چو پائی ساہب پڑھ رہا ہے سکتے میں جرور ارث بھی تو سنبھنا چاہوں گا کیونکہ ایزن یو نو انڈیویجوال ایزن سکھ اور کئی سارے سوال آن دے ہن میں آج پتر کار دے تورتے نہیں میں تو انہوں پیلا بھی کیا سکتے اپنے درشکر نو بھی کیا سکتے ہیں کہ آج میں ایک ایزن سکھ تو اٹھے تو سوال کریں گا کیونکہ جیڈی ساڑھی نو جوان پی ڈی ہے گی ہے اوہ ایویڈنس ریلیونس دیکھ دی ہے اوہو ایویڈنس دیکھ دی ہے کیونکہ we want to see the evidence آخر کار ہے کی ہے گل سنس بناوں دی ہے کی نہیں بناوں دی ہواچے کرنا ہے گیا کی واقعی سنس بناوں دی کی نہیں بناوں دی میں ایک آرس جنور جانا چاہوں گا جد میں پڑھ رہے ہیں سکتے ہیں میں ایک گل ساریاں سمجھیاں کہ ٹھیک ہے کرشن پگوان دی بھی گل ہوئی رام دی بھی گل ہو رہی ہے شیف شنکر دی بھی گل ہو رہی ہے گروہ گران صاحب دی وچھ پھر ایک میں جد لائش لائن پڑھی تو انہوں نے کہا میں نہ گنیشہ پرثم منائیو کشن بشن کب ہوں نہ تیہائیو کان سنہ پہچانت انسو لیو لاغی موری پگ انسو اس گل نے جیڑی ہے گیا ہے میرے ماندے اندر ایک جرور سوال کھڑا کیتا ہے گروہ صاحب نے گلان دا ساریاں کتی ہیں پر جد ای لائن لیکھ گئے ای لائن کہہ گئے یا پھر اگر اس سنٹینس دا اس سٹیٹمنٹ دا کی مطلب ہے گا اس بانی دا کی مطلب ہے گا جس لحاظ نہ لیے سی انہوں سمجھئے ایک ہی سنس بڑھاؤں دی ہے اور کی کہن دی ہے اور دسنا کی چاؤں دے سکے گروہ صاحب کرانگے اس دیو تی چرچہ اس بھریکتو بات بھریکتو بات سواگت ہے گل دسم گرنث انہوں لائکے ہو رہی ہے میرے نا ڈاکٹر آنوراک سنگھ موجود ہن سیدھا انہوں تے کوئل لائکے چل دیں روک صاحب بھریکتو جانتو پہلا میں جیڑی گل کہی میں ہوتے تو جرور جانا چاہنا اور ساڑی جیڑی جنگ جنوریشن ہے بیسیکلی اج انہوں لائکے مطبیت ہو رہے ہیں اسی دیکھنا چاہوں دے ہیں کہ گل سینس کے میں مناؤں دی گئے میسیج کی ڈیلیور ہو رہے ہیں گروہ صاحب سنو سمجھانا کی چاہوں دے سی گے دسنا کی چاہوں دے سی گے مدہ دے ای ہونا چاہی دے ہیں اج مدہ اے نہیں کہ بانی ہے گی بھی ہے گیا ہے یا پھر بانی درجنی ہے گی یا پھر ماں پا آرت دی گل ہے گیا ہے گو بندرمائن دی گل ہے گیا ہے انہوں دے دے سنو سکھنا کی چاہی دے this is what we need to understand دیکھو جتھے گروہ صاحب کہیں دے کشن بشن کبھوں نہ دے جی چکر دو بشنو نو نو تیاں دے یا دو بشنو نو نیو رب ماندے پھر باکی بتا رہا دیے کہ میں کہیں گے وہ نے پویا کتی وہ نے اپنی چیز جیدی ہے جیدی اپا اپی لاؤکس کہیں دے نا جہاں گروہ صاحب نے جیدی اپا کہنے انٹرڈکشن مگلہ چرن اور جیدی اپی لوگا ہر ایک رچنا دے اپی لوگ مگلہ چرن چیزیں کلیر کرتی ہے کہ میں اس نو نیو مند اے بھی نہیں چتر ناٹ چی بھی کارتا ساڑی اکال تک ساہب ساڑی سپریم آثورٹی ساڑی قوم دی وہ تک ہے مسئلہ نہیں سل جا پائے اور انہیں بھی اہی بیان دیتا ہے انڈ آف دا ڈے کی اس بارے گل نہ ہی کرنی ودیہ رہے گی تو انہوں کی لاغ دا ہے کی تاکتہ رہیاں یا پھر کوئی اجھیاں تاکتہ ہاوی رہیاں ساڑھی سپریم آثورٹی دیو تے بھی کی اس مدینوں لفظ دا ڈھاب دا کارت دکشنری ڈمرک کیا انگریزی ڈکشنری کی پڑھے اپاوستٹ کون ہوں دا ہے ہو ہیز رناؤنسز ریلیجن اینی بن داڑی کٹ لی یا شراب پی لی یہاں کر لیا پتت ہے پور اتنا چارہ لگا ہے پتت بھی ہو ہی ہے جس ہو ہیز رناؤنسز ریلیجن ہو اس چیلنسز ریلیجن وہ پتت ہے پتت چیڑا ہے وہ سکھ گردوارا ایکٹ دے ویچ شنونڈی کمیٹی نے دا پایا ہے پتت دی پرباشای چا جاتے کہ ہونا ہی نہیں چاہیدہ جد سکھ دی گال ہو رہی ہے تو پتت آئے کہ میں دلی گردوارا پرندوی کمیٹی دے جڑے ہگے نے اپنے ویدار بڑھایا وہ دے چو پتت کلاوس کر دی گئی ہے اور ایس نو کٹن دے لئی جسٹس نرولا نے اینا نو انیس سو نڈینوے دے بیچ پیجیاں سی سفارشاں کہ تُسی اپنے یہ دیچو ایک کلاوس کر دو پر کیونکہ سارنو جڑی الیکشن ہے الیکشن کر کے سنو بوٹا چاہی دی ہیں پھر جو دو الیکشن آئی دے بناو پیڑے پڑھنے دے انہوں نے بوٹا پوالو ایس ایس آ رہے ہیں انہوں نے اکال تک اکال تک صاحب نے او اس وقت جدو بہت زیادہ پہ گیا نا گاند انہوں نے ایک مبندی لائی بھی نا بولو اور ایک اکال تک صاحب نے جسٹس کلدیف سری نے میں نے چٹھی لکھی کیونکہ چندی گڑ کٹھے ہو ایک ورڈ سک کانسل بنائی سی وہ پردان سی تھے وہ دیتے ہیں مدار چک لے رہے ہیں میں انہوں نے چٹھی لکھی وہ میں نے کہہ دے کہ میں ایک ورڈ سک کانسل نو پھائی جیک نہیں ہونڈ دیا جا میرا ایس کر کے اسے ہوتے بٹھائی سی کہ یہ جیلی چیز ہے نا اسی اخبارہ چنہ اڑھائی ہے اپنی قوم دا مخال اور لیٹس سپیک دی بھل بائی دی خون یہ انہوں نے چٹھی ہے میرے کو انہوں نے سننے دنوید یہ تو یہ ہوئی ہے پر جد اسی بیان کے میں دنے اس تھی ایک گول میں کانفرنس کیتی سی کندی گڑ دی اسے پروہیز درشن سی نے بیان دیتا کہ دسم گرانت گرو گوگنس نے کہتی ڈیس سو سال بار رچیا گیا پچھا بھی تسی کال تک دے جتے دار رہی ہو آمرتے بھی چھکیا سی تے چھکاندی بھی رہی ہو پھر کیوں نہ وہ بھولے دو سو سال بار پھر جیلی یہ سوڑا سو پچانویدی بید ہے گرو ساہب دے ہاتھ دیل جیلی کریکٹ کیتی بید دمدبی بید جیلی آراندپور ساہب دے دمدب میں تیار کیتی گی وہ ساڑے کول ہے پنجاب یونسٹیٹ بھی اوڈا ہوتا رہا ہے ایک اوڈتے پائی دیا سکھ دے گودوارے اور انگا باچہ اوڈا ہوتا ہوتا پہ پہا ہے پچھنا ساہب ساتھا ٹھو بیڑا پہیا ہے پائی بل تیاسک بیڑا ہے پلکے تو ساہب لالو سوڑا سو پہ چانویدو لے کے ستارہ سو اکی تک دیا تیاسک بیڑا چیڑیاں جو گروہ دی لکھتے ہیں پہتا کوئی لاج نہیں پہتا سارے آج تک کسے مسلمان نے قرآن شریف سے کوئی کنتو پرندو کیتا انہیں سال بعد لکھیا بائیبل تھے کسی کرسچن نے کیا اوڈ ٹیسٹیمنٹ ڈو ٹیسٹیمنٹ جو بھی ہوئے گا انہیں اپنے اپنے ہاں پرکھے نے اوڈ ٹیسٹیمنٹ بیٹا دی تھوٹے ہی نہیں ماندے سی چار واکیاں آج کون جاندہ ہے بیٹا ہے کھڑے پہاکیاں پتا ہے کون سن کسی روڑی پتا ہے اور میں تاڑی جڑی ایک دوسری گال سی تریہ چطر پکھان تریہ چطر پکھان ہے اس تا ٹائٹلی جڑا چیز نو کلیر کردن دا پاکیاں پرکرت دا ایک ورد ہے جدا مطلب کہ یہ سٹوری آلریڈی ٹول انہیں نا چو جلیے سٹوریاں نے اتیاسک شرطر نے چھبی مہا پار چو دو قرآن چو بائی پانچ تنتر چو تین ہیتو پدیش چو چار چار دویش ایک فارسی ہے اوہ تین قرآن شریف چو ایک بائی بل چو ایک مرنجن کا تھاما جلی ہے انہیں پانچ لوگ کا تھاما جلی ہے نا چھالی نے ایر رنجا سونی مہیوال سسی پنو مرزا صاحبہ سمی ٹولا نال دمینتی اس ہے سٹوریکل نے پھر پر ناری گمن اوہ تا گرگران صاحب پر ناری گمن دی گال نہیں کردہ ہے ریت نامے نہیں کردے پھر تسی کی گرونوں کو کسور کردے جتا اندستہ بھی پر ناری گمن کے میں کرنا ہے پر ناری گمن جیڑا اوہ بھی ہے پھر بہادر استریاں اوہ بھی بھی بہادر استریاں دی کوئی گال نہیں کردے جنہیں سوچن جی ہے پھر آجن دیاں اندپور دے آس پاس دیاں جنہیں کتھاما داسنے پرک شرطر نو نے اے اس دا اسینس ساریاں داتے اے دا جنہیں نائک نے اوہ جگیردار نے اوگویلا سی راجے راجے کہڑا سی میں دوسروں آت پر رجیسی گلالو جنہیں خالصہ راجتہ ہے کہنے آبی بانی رانیاں پندت ہیں کازی جڑے پکھنڈی آل سی یوک اے پرابلم آف سوسائٹی ہے جیڑی جیڑی سوسائٹی جیڑی سوسائٹی جیڑی ہے گیا گروہ صاحب نے خود آب لکھی سکی نہیں سر جیڑے کہہ رہے جا آلریڈی ٹولڈ جیڑی ایک سکتھاما آلریڈی ہے گیا اوہ نو اپنی پاشاچ پاش کر کے اپنے دکھا نو سمجھا رہے نے اور پھر میں دیکھے گا ہاں ان میں نو دس ہو پھر یہ سارے بندیاں نو کہو جی پہلا جاؤ مانترہ دے بار انہوں نو کہو جی ایتھیک تو اڈے یاسی پوراہار نی چل رہنا درنے پانچھتانتر نی چل رہنا درنے ماں پار نی چل رہنا درنے قرآن نی چل رہنا درنے جا کے مزارے کرو کیونکہ یہ گاند باکھ دے نے قرآن شریف دی جڑی بائیبل دی جوسف زلیکہ دی سٹوری یہ اپنا دو ست پانچ نمبر چیتا تھا پڑو اوس دی جڑی بیاکیا جڑی ہے قرآن شریف چی دیتی گئی اوس ماننے دے نی ہے جیڑا کے سیاج واسطہ چاہے کام بھی پورشنیوں دی واسطہ چ دے سکتا اے جیڑے بندے نے کالا فگار ناسی اسی سال دی امر دے بیچ اوس دی کام واشنا جاگ رہی ہے کنیڈا دی کوٹ دی انہوں کو بی بی دو چھیڑن دے کنیڈ فائل کینا مارے ایسی ہوتاں رکاڑ دے پھر اے جنہ نے لی تے اشیلی ہونگی ہیں تو جڑیاں پارستریان ایک آنیاں ہیں جا جنہوں پا کہنے ہیں کہ اشیلی جڑے ایک آنیاں وہ اونلی 20% ہے کاما 20% جب پا فروڈ دو پڑو فروڈ دو پڑو کہنے دا تو سائیٹی دا جڑیاں بہت ساری جڑیاں کنائمز نے وہ دے کارنی کینے عورت زمین پیسہ جو گا سکھتے مگر تا گروہ ساپ چلے گے وہ نو بچا لیا آپ نے سکھتا جو دم تیانلے آتری اچھتر لکھ کے آہ جہے جڑے خالسے سی نکلی او جاگر ہوگے اینا دیتے کام واشنا جاگ دیئے اینا نو لگدہ بھی صرف ہے بھی ایک صرف کام دیا سٹوریاں نے رشی واتس نے آئے انہیں کام شاستر لے کے آئے انہوں رشی کیوں کرنے دے نے بیکاوز ہی اپسرڈ تیلی بیسی پھر آہ وال بھی پھر تلسی داست ان تلسی داست نو تلسی دیکھو تو رچنا رکھجرے نے ارمائن دی اوکیس وستاش تو وستاش کیمیں آئے اپنی اورن دیکھیں یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے یہ امتیان ہے گروہ والوں خال سے دا جڑا امتیان چو پھیل ہے وہ نارے لارے ہیں جڑا امتیان چو پاس ہے وہ پڑھ کے اپنا کوئی سوزو شکشہ لے رہے ہیں یعنی بشن سنگھ دا جڑا تریہا چیز دلتا ٹیک ہے ایک بہت سباکت ہے گل دسم گرنت نو لے کے ہو رہی ہے گی ہے گروہ گرنت صاحب جنو لے کے ہو رہی ہے گی ہے ڈاکٹر نوراک سنگھ ساڈنال موجود ہن اور جانتی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت ہی جنو لیمیل لینگ مجد جن میں میں تو نو کیا سوال کرنا چاہنا جو میرے مندے سوال نے توسی کیا کی مدہ نہیں ہے گا نو مدہ بنایا جا رہے ہیں اور کال تک صاحب نے بھی بقاعدہ جڑا فرمان جاری کی تصکر ہے کہ اس جو تے گل نہیں کرنی چاہیتی پر اینڈ آف دا ڈے مدھ بیتا ہو رہے ہیں آج نوٹ آلنی ان بنگلہ صاحب ورڈ دے کسی بھی گردوارہ صاحب آن دے وچہ اگر دسم گرنت لیا کے کتھا ہون دی ہے تاں کہیں سارا ویرود ہوندہ ہے اور پھر ویرود جڑا ہے گا ہے اے نہیں لوگ کا انہوں سامنے اور سب تو وڈی گل میں جڑی جانا چاہنا تھا تھا ہوں تو انہوں لگتا ہے نہیں کہ دے پیچھے کوئی تاکتہ ہن جو کام کر رہی ہیں ہن اور وہ تاکتہ مشنری یہاں دے تورتے ساڑھی قوم دے بچوں انٹر کرا رہے ہیں ہن انہوں لوگ کا نوں اور مطبیت پیدا کرا رہے ہیں تاکہ یہ قوم لڑ دی رہے اور جنہ لڑے گی انہیں آپس دے بچے جڑے مسئلے نے اور ریزولو نہیں ہونگے اور آگے نہیں ودن گیا جہی کارن ہے کہ ایسی آگے نہیں ود پائے ایک منچ دے ہوتے لہٰذا ایسی محنت کر کے وقف وق ملکان دے وچھنا سیٹل ہوگے پنجاب تو نکل کے پر کٹھے نہیں ہو پائے do you think that کیوں تاکتہ کامیاب ہو گئی ہیں ہن اور کامیاب ہو بھی رہی ہیں ہن تکھو تسی تنیاں ہونا ہے میر بندو ویلے تکھانے کنے طلب سہے میر بندو ویلے کی پراؤلوگ آج دی سی لوگا دے گیت بنا لیا سی میر بندو ساڈی داتی اسی اوہ دے سوئے جون جون سانو وڑا دا اسی دون سوائے ننے ہوئے بہت ودیا ایک تنو دس دا کہ اس وقت سکھ کچھ نہیں سی بہت تھوڑے رہ گئے سی دون سوائے ہوگے باہر نکلے ایوے جس چیز نو مدہ بنا کے اچھاڑیا جاندہ اوہ دی سٹڈی شروع ہو جاندی ہے دس ام گرانت دی میں پوری کتاب اپنی تیار کار چکا تین سال پہل نا اور جدو مدہ بنیا کہ میں نو بہت مدے ملے بہت جڑے ویژن بہت وائد ہو گیا ایسیشو تے ایسیشو تے ایسیشو تے اگے کھوچ دی جرورت ہے ہن اپا جدو ایک لائٹ جلان لائٹ جلان لگ گیا ایک نیگٹیو ہندی ہے ایک ہندی پوسٹیو تار تیسری ہندی نیوٹرل تیسری جدو ٹلی رہا جے نا پھر وہ بلاسٹ کر دی ہے ساڑھے جڑی نیوٹرل ایجنسی سی نا ساڑھے نیوٹرل ایجنسی سی رہی کالتا کہ ساپ وہ سنو انہیں ٹلہ کرتا ہے ٹلہ کے میں کیتا ہے وہ کس سے تو چھپی آنی ہے گا یہ ساڑھے مہرہ دن جیسنگ ٹائم تے ایک کام شروع ہویا ہے ساڑھے جڑے بسلا سی نا بارہ بسلا الگ الگ جدو چھمائی میٹنگاں ہوں دیاں سی جاندیاں سی کہہ دے سی آہ ساڑھے ہاتھ جڑے جو مدہ ہے گا پانتھ دا وہ دے تیسی نالا باقی ساڑھے اپنے لڑائی جو بھر جی رہے جو گرمتہ سندہ سی گرمتہ رنجی سی نے توڑتا اس تو باد کام تلہ پہندہ گیا سرکار انڈر جدو آیا ہے سارا کام ایکٹ دے انڈر جدو اپنا سارے گردوارے لیا دے مدوی حالے تکھتے جڑے سی ایکٹ دے انڈر نہیں سی یہ انڈی سو چھاڑ دے ویچے جدو پنجوہ تخت کریٹ کیتا گیا ہے وہ دو پھر سرکار دے انڈر آگے تا ہون تا تسیہ دیکھ لو بھی جدو سبیر سیگر روڈے آرہ دی نیوکتی ہندی ہے آئی جی چمالال جی انہ دی کڈی وڈی اٹری بھائی تھی آئی بھی بہینڈ روڈے زینٹری انڈو کاؤ تو ایک کوئی شک نہیں طاقتہ طاقتہ نے تکر نہیں ہے جے ایک کوئی طاقتہ ہے وہ تا انہوں ختم کرنا چندی ہے پھر تسیہ دیکھو آڑے دے مٹھے خود بنو گے پھر تا انہوں نے کوئی پراؤلوم ہے انہوں نے کوئی پراؤلوم نہیں یہ پراؤلوم سکھاں دی ہے سکھاں نو دیکھنا پہے گا ساڑے چکون نے ساری جڑی گدر مومنٹ سی ایک گدار سی کرپال ساری مومنٹ فیل کرتی لال سکھ تیس سکھ دو سن جیڑی انگلو سکھ وار ساری جتی جتا ہی وار جیڑی ہار گئے تو اے تا سکھاں نو دیکھنا پہے گا مرم صاحب جمعیت کیا کی دسم گرانت تیویج پراؤلوم سوف سوسائیٹی بارے تے ہور جڑیاں اتحاس دے گئے تے بارے لکھیا گیا ہے تے آج جو پراؤلوم سوف سوسائیٹی تے میں سمجھنا کی آج بھی اتھے دی اتھے ہی گئی ہیں سو اسی انہاں پراؤلوم سوف سوسائیٹی دے اگر گل کریے تے کی اسی اتھے پڑیے انہوں اپنی زندگی دے وچہ اسی اگر لیا کے آئیے فور اگزامپل آج پراؤلوم سوسائیٹی سانو لگ دیا کئی ساری پراؤلوم ساری قوم دے وچھ بھی ہے گیا اور انڈیویجول دے تورتے بھی گل کریے یا پھر کئی ساری اویرنیس دے سانو لڑ ہے گیا سو میرا کیاڑ دا پاب ہے کیڑی اویرنیس اسی کریٹ کر سکتے ہیں دسمگرد نو پڑکے یا پھر گلو گران صاحب نو پڑکے تو سیکھ دیکھا ہو نا کتاب کوئی بھی ہوئے گی پنجابی دی ہے چاہے کتاب وہ چھ لکھا کہ اندہا پرکاشک پرکاشکتا نا ہندہ پرکاشکتا مطلب اے ہی ہندہ بھی ایک میں گیاں دے رہا ہے اے کتاب رہی اویرنیس دے رہا ہے اے کتاب رہی اے کتاب رہی پرکاشی نہیں ہونا چاہیدہ پیچھے دو کھولو ہی گلتا ہے بھی کھولو ہی نا دے پڑو ہی نا جدو کھولو گئی نی پرکاشی نہیں ہوئے گا پڑے گا کون چلو چیرے نتنے مدے گوٹکے چو پاٹھنے نہیں کردے ہو نا اوٹھے دا پھر دووانکران تھا دووان بانیاں دے پرکاش کٹھا رہ رہا ہے چاہ پرکاش کٹھا پرکاش دا مطلب یہ نہیں ہوندہ یہ تو اڈے ماندے جب جی ساپ پڑھ کے تو اڈے ماندے دیرہ دی دور ہویا پرکاش نہیں ہویا پھر گرگران صاحب نے بھی مندندی کی لوڈا پھر مندندی لوڈ نہیں ہے میں اتتا اتتا پڑھ دیوں یہ بھی جاپ ساپ پڑھ کے تو اڈے ماندے کو پرکاش ہی نہیں ہوندہ ماندہ دیرہ دور نہیں گیا پھر وہ دا کسور کی دیا نہ گروہ دا نہ کالتا کسا دا نہ سکھی دا کسور انہ دا خود دا ہون میں تو نیک ازامپل دے نا اینہ نے ایک بڑا بڑا ایشو اٹھایا بڑی دیر پہلا کہ جی گروہ صاحب نے دا شیف دی برادنہ کرتی مہا کال کال کار آدھی بڑی دیرہ دیرہ دی رہی نا ایک دا جواب تریا چیتر چی گروہ صاحب پھر دے رہی نا ایک کے مہا کال ہم مانے مہا رذر کو کتھنا پھر جانے چیتر دو سو چھار چی یاد اپا پڑے آئی نہیں صرف وہ جنہی تکار سوڑی آئے ایک گرلو کہے کہ اے لکھیا ہویا آ میں ایویڈنس کٹھے کی تہن جتے تک میری سمجھ ہے گیا جی جو میں تو انہوں دسویر یہ آسی گا کہ انہوں نے کہا کہ اے وکھ وکھ ہولی بکا تو سانسکرٹ دیوچ پرشن لینگویج دیوچ وکھ وکھ لینگویج دیوچ سکھی ہیں اتھو دی انہوں نے چکیا اور انہوں گرمکھی دیوچ ٹرانسلیٹ کی تا اور اس تو بعد انہوں نے لاز دیوچ اے گلوی کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے اے سب کچھ گلہ لکھیاں ہوئی ہیں یا پھر ہگیاں پر میں نہ تیا ہوں میں نہ مانے ہوں ہاں نا میں انہوں نے گلہ نہیں ماندہ سو اے بھی دا گل سمجھ نہیں پہنی ہے پھر سانو ٹرانسلیٹ نہیں کیتی گروہ نے گروہ صاحب نے ٹرانسلیٹ نہیں کیتی ٹرانسلیٹ نہیں ہوں ٹرانسلیٹ نہیں ہوں دیا ہے اکھر بھائی اکھر ٹرانسلیٹ نہیں ٹھیک ہے گروہ صاحب نے اسینس ٹکے ہو دیکھو کہ میں مارکنڈے پرانا چندی چیلتر ہے درگا شفتاشید ہے ساسو سلوک نے مارکنڈے پرانے ٹھیک ہے گروہ صاحب دیکھنے دو ستر بنجا چار چپٹری چکتے پھر وہ چار چپٹر ہیں جبی جیڑا پرانکل سائے دے ویچے درگا نو شراب پرائے جاندی گروہ صاحب نے نہیں رکھتی ہو دیکھ درگا نو پرسوری پرائے نہیں کیتی درگا نو پرسوری پرائے نہیں کیتی سما میں نے ویتھے زیادہ تک بریک لئی دے رہے اور بریک تو پا جاتھ واپس آمانگے لگا تارے سمدے نو رکھاں گے اسی طریقے نل جاری بریک تو پا ساڑے سارے درشکان در سواگت ہے ڈاکٹر آنو راک سنگھ سٹرنال موجود ہن چانہ پارے ہن دسم گرنت دے ہوتے جنال ہی سانوں کئی ساری گلہ میں انہوں نے دا سیاں کہ جو جو بانیاں یا پھر جیڑیاں گلہ یا پھر جیڑے تھے حاص دسم گرنت دے ویچھ موجود ہن انہوں نے کی ریلیونس ہے گی ہے انہوں نے اوثینٹی سٹی ہے گی ہے اور انہوں کیوں مننا چاہیدہ ہے گا اس جو تے گل ہو رہی ہے گیا ہے پر میں جویں درشکانوں کیا سیگا کہ کئی سارے سوال تو اڈے ذہن دے ویچھ ہو رہے ہونگی کہ جیڑے نہیں مندے انہوں نے بھی اس منجدے ہوتے لیے آنا چاہیدہ سیگا پر اج میں انہوں نے لحاظ تو ہی سوال پوچھ رہے ہیں جو سوال انہوں نے ذہن ویچھ چل دے ہن جو نہیں مندے انہوں نے سوال باقاعدہ جاس پنجابی نے پوچھے اور اہی سوال اسی انہوں نے سامنے بھی رکھے جو کی سانو داسرے ہن کی دسم گرانت دی ساڑھی کمیونٹی دے وچ ساڑھی قوم دے وچ کنی وڈی دین ہے گیا ہے یا پھر سانو کیوں مرنا چاہیدہ ہے گا سیدھا لائے کے چل دے ڈاکٹر آنو ٹراغ سنگھ جی دے کول ڈاکٹر صاحب تسیہ اپنی گلنوں کمپلیٹ کرو جو تسیہ داسرے سکے کی درگا دی گل ہوئی شیف دی گل ہوئی وہ دسنا کی چودے سکے جی درگا شب تاشید اپا جے انہوں کو ترانسلیشن نہیں میں کہتا جو ترانسلیشن نہیں ہے وہ جو گروہ صاحب نے اپنا پگوٹی دا جڑا کل پہنا وہ دیچہ دارے کیتا ہے بہر کچھ نہیں پھر اگر دیکھو سارے جڑا مارکنڈے دا مارکنڈے پرانے ہیں ایک سو اٹھنا درگا دے نے پگوٹی دیچہ نہیں ہے گا پگوٹی سارے پرانے کے سائے دے بیچے پگوٹی سارے میں ارپیٹ کر رہا ہے سارے پرانے کے سائے دے بیچے پگوٹی پرماتمہ دی صرف شکتی مان شکتی لی وڑھتے آگے اور اے جڑی دنو دیوائنڈ سوڑ کہنے دے نے اے جڑا سویدان ہے قرآن شریح چھو بھی ہے مسلمانہ دے بچے ہائیس ٹائٹل جڑا ہے وہ ہے گا سیف اول اللہ پرماتمہ دی اللہ دی سوڑ اسے طرح دیوائنڈ سوڑ دا کرسچینٹی جو بھی ہے گا جڑا ستھانت تو یہ بھی ایک چھوٹ پھلا رہا گیا سی پرماتمہ دے نام دے بھی پویترتہ وہ دے نام دے پویترتہ تین طرح قائم کیتی جلدی ہے ایک کرداس نال کھڑیا مندینی اٹھیں کردینے دوسری شد بچارنال وہ اپنے کو لہینی منچ میل ہے جو منچ میل ہی ختم نہیں ہوں دی انہ چکر تو انہوں اندر ساچ نہیں جائے گا سچتا پر جانی ہے جڑے دا سچا ہوئی گروہ ناردیو جی کہنے دے نے میں تا نہیں کہہ رہے ہیں تیسرا شادت دا وہ دا ایرکول ہیا نہیں شادت کون دے نے وہ گروہ صاحب دا خالصہ اے جڑے خالصے نے یہ سورج پرکاشت وہ دیتا ہے کہ پاڑی رہ جائے بھی نا کپڑے شفڑے پاہ کے دے کرپانہ ٹھانکے آگے گروہ صاحب نوں کہ سانوں اے سپیریر کاس کاس کا خالصہ تو اسے ہمرا چکھاؤ گروہ صاحب نے کہا میرا ہمرا تک کیا ہے یہ دنچہ کاس نہیں چل نہیں انہوں نے نہیں چل دیتے اور واپس کرتے سی کہ صرف پیکھی بن کے میرے پانتھ ہی چاہتے ہیں وہ منظور نہیں تو انہوں نے وہ دو ہی بیدعوہ دیتا چھے انہوں تو ہونے جی اپا دیکھئے یہ لوگ گروہ صاحب تو الگ ہو چکے ہیں پتھت نے پتھت نہ علاج ہوتا ہے بیمار ہے علاج جیڑا گروہ کر سکتا ہے کوئی بدوان کوئی کال تکسا کوئی نہیں کھا سکتا اندر ہوئی کہ دے پہندی ہے بندے نو پتھتانوں نو ایک میں چھوٹی زوالہ ایک پوکم ہوں دا کنے سیکنڈ دا ہوں دا رابہ نو نہیں مندے او سے ہوگا تا اللہ اللہ رام رام وائی گروہ وائی گروہ چرو ہو جاندے کیوں ہو جاندے نے مسیبت مسیبت دے وچہ رابہ نو یاد کیتا کی یاد کیتا سواس سواس جس نہیں سمریا نہ سمر سکو پر نالتا رکھو وہ دی اوٹ آسرینل چلو وچار شد ہوں گے ایک قدیبی ایک چیز نہیں آئے گی جو وچار دیارے نے تو پرماتماں دے نام دیجلی پویتر تا قیم کر لی میں تن تین مسئلے دیتے او انہا کل ہے نہیں جس دن ہوں گے انہا دے خدشے نہیں ہوں گے کیونکہ جنہ مرجی سکھ جنہ مرجی سکھ پتت ہو جائے ہوئے جنہا ہے تاں اپنا انہاو کس طریقے نال سمجھا سکتے ہیں یا پھر کی ساٹے کال جو ہی تو سی کہا کہ انہاو پڑھنا چاہی دے تو کی پڑھن کیونکہ کئی بانیاں جڑیاں ہے گیا وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کتھے موجود نہیں ہے گیا so where they can read where they can understand where they can translate اور کی سمجھن وہ بھی اپنے پرانے چلو ٹھیک ہے میں مندہ کی اگر وہ نہیں مندے یا پھر کوئی اجہی وچھ آردارا ہے گیا so how we can contribute you know our things to make them you know understand کی اے واقعی ہی سانو سمجھو انہاں لئی گلہ لکھیاں گئیاں سکھیاں اے دے وچھ کوئی اجہی اشلیل گل نہیں ہے گی اے پرابلم آف سوسائٹی ہے گیا جنہو گرو صاحب نے دسیا جنی ورسل ٹھیک ہے گا دکھو میں تو کہہ رہا ہے ابھی جاتا ہے جنہ کس نے کیا بھی قرآن شریفی بہن کر دو کس نے کیا بائبل بہن کر دو کس نے کیا گیتہ بہن کر دیو کس نے کیا رمائن بہن کر دو صرف ہے ساڑے ہی کیوں اچھل اچھل کے کہن دے اے اے نہیں ہے ایک ساکھ پورسے نے کہا سی ایک بک لکھی ہے سٹوپٹ سکس اے ہی ساڑے پرانی جیڑا گرو دا نہیں وہ ساڑا پرانی میں بڑا کلیر ہیں اس لیے بیٹے پہلا گرو دے والے ہو جو ساڑے پر آتے ڈاپ ڈاپ ہوگے گرو پائی ہے یا نا گرو پائیتا ہوں گے جی گرو دے نال چلنگے گرو تو آپ وقت ہوئے نے اے نا نو کسے اکاال تکہ صاحب تو کہ تو حکم نہ مکنٹرنی بھی لوڑ نہیں یہ تکنے دے ایسی تو اڑا مندہ ہی نہیں تو اڑا اکاال تکہ تو اڑا جتہ دار یہ آج کل بولی یہ ہے ایس بولی دے نال نندک گر کرپا تے ہاتے ہو گرو صاحب دا فرمان ہے ساڑے کہیں نہیں ہٹنا انیسو چھپنجا تو شروع ہو جو اوز تھا تو لے کے ہون تک کم سے کم چاری پنتاری کتاب با لکھیاں جا چکی ہیں آپ پڑھ لیں دے یہ دسم کرن تا بہت مشکل ہے اینا چو کوئی بندے نو کتے بٹھا کے پڑھ کے سنا دے پڑھ دے پڑھ نہیں آکھا ہے بہت دور ہے برک صاحب میرے بانی دوسری ساڑنا جڑے کہیں سارے جڑے میں کہوں گا سوال سکھی تو اسے جواب بھی دیتے میں اپنے درشکہ نو پیل کرنگا کہ تسی جرور ای میل کر کے اپنے سوال میں نو پیچ سکھ دیوں پروگرام کی ای میل لگیا اور کی کچھ اس پروگرام دے بارے تسی جانکاری دینا چاہنے ہوں ہر کیریت ہے جس برادکاسنگ ڈاٹ کام انفو اٹ جس برادکاسنگ ڈاٹ کام جی ڈاکٹر صاحب جاندے جاندے کی انفو اٹھو سٹیج دو اے کیا گیا کہ ایک خیال پاس شاید دسوی جڑا مطر پیارے نو اے ہیردہ لکھیا آیا ٹھیک ہے ان اس جناب جی نو جگتا سکھ جانچک صاحب نو اے ہی نہیں پتا کہ بھی ایک خیال جیڑی گائی کی ہے کہ کس ٹائم آئی سی کہ خیال پاس شاید دسوی پہلا خیال ہے پارتیک سکیردہ اور ایک گرگبین سنگھ نے لکھیا ہے اور وہ اس وقت تربدگائی کی سی ہیر بھیڑے ہیر نے تو اپنی بھی کوئی لائف دی کو گیت نہیں لکھیا سو جی بھی تسی کیا رہے ہو کہ انہوں نے لکھیا ہے گا سو تسی کیا کی بقاعدہ موجود ہے گا اور کئی ساری جنہوں بیڑا آج بھی موجود ہے گئی ہیں جنہوں نے بچ گروہ صاحب والوں گلہ لکھے گئی ہیں اور تھوڈی تسی کی ایویڈنس لے کے تسی کی بقاعدہ کتاب بھی لکھی میں میوزک دیا کتاب بات چود لیا ہے خیال پاشے دسویں جڑا خیال تے پورا ایک انسائکلوپیڈیا بھی خیال شروع کر دو ہے تو وہ اینڈا لکھ دے بھی ایہے ایدہ شروع ہے پر ایدہ پتہ نہیں کون اسی جنہوں نے گروہ صاحب دی ہی رہا تھے اس کر کے وہ نا گروہ صاحب دا نہیں آیا چھتا ہے ہنم اپنی کتاب تو سب آئی تنگ کئی سارے ہور بھی سوال ہونگے so in future definitely we will be definitely will have you on our show and up جانا دی جرور کوشش کرنگے how we can resolve this problem if we can and اس مجدیوتے سی جرور نرپاک کل جرور کرنا چونے ہیں اور اج مقصد بھی جس پنجابی دا ہی سکھا ساڈے اس پروگرام دا ہی سکھا کی دوہا نو اکٹھے کر کے اس مجدیوتے جیڑا ہے گا سامنے سوال کتے جان اور رکھے جان میں بقاعدہ جو کی دسم گرانت نہیں مندے ہونہ دے لحاظنال سوال بھی پچھے so میں تسی کہوں گے کہ انہوں نے لے کے کیوں نہیں آیا میں نے چاہدہ سکھا کہ کوئی آپس دے وچ اس مجد دے ہوتے براڈکاسٹنگ دے دوران کوئی مطبید ہون لائی ہون سو پر انہوں نے لے لحاظنال میں سوال پچھے جی کر تو انہوں لگ دا ہے کہ یہ سوال نہیں پچھا گیا تسی میں نو ایمیل کر سکتے ہوں ہر کیلئے در جس برادکاسٹنگ ڈاٹ کام انفو ایڈ جس برادکاسٹنگ ڈاٹ کام دھتے اسی آن والے سمیت دے وچھ بھی ڈاکٹرانو راکسنگ ہو رہنو لے کے آن دے روانگے اور جیڑا تو اڈا سوال ہے گا وہ جرور پچھا گے اور جانے دے کوشش کریں گے اور دے پچھے کی طرق ہے گا فلال آج دے اس پروگرام دے وچھ مینودا بوئی زادت بانواد ست شری اکا